مینہ کماری اپنے اکسو آواز کی باقیات کے ذریعے آج بھی دلوں پر حکومت کر رہی ہے کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے چار سال کی عمر سے فلموں میں کام کرنا شروع کیا تھا جی ہاں بالکل سچ ہے کیونکہ اس عمر میں عام طور پر بچے سکول جاتے ہیں اور آپ نے اس کی بجائے سٹوڈیو کو منتخب کیا جی نہیں میں نے منتخب نہیں کیا یوں سمجھے کہ حالات نے منتخب کر دیا مجھے اور میں خود چاہتی تھی کہ میں سکول جاؤں پڑھوں لکھوں ڈاکٹر بنوں یا وکیل بنوں یا کچھ بھی بنوں لیکن حالات نے مجھے منتخب کیا کہ میں ایک فلم ایکٹرس بنوں علمیہ اور انتہا سنجیدہ رول لگا کرتے وقت آپ موڈ کس طرح تاری کرتی ہیں موڈ کا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ موڈ جو ہوتا ہے وہ اسے فلم ایکٹرس کو یا فلم آرٹسٹ کو یا ایکٹر کو تاری کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ موڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک ہم نے آپ کو یہ محسوس نہ کر لیں کہ جو بھی رول ہم کر رہے ہیں جو بھی کردار ہم کر رہے ہیں اگر ہم اس کردار کو اپنے آپ میں محسوس نہ کر لیں تو پھر ہم ناکام ہیں لیکن موڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی مینہ کمری صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا سب سے مشکل ترین رول کون سا تھا جہاں تک میرے خیال ہے میں سمجھ نہیں ہوں صاحب بی بی اور غلام کافی مشکل رول تھا اس لیے وہ اس لیے کہ وہ ایک ایسی باغی عورت کی کہانی تھی ایک بہت باغی عورت کی کردار تھا اس میں جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اپنے اپنی اپنی حق اپنے حق ماننے کے لیے وہ کردار کہاں تک آگے بڑھ سکتا ہے جو کہ ہندوستانی نہیں معلوم ہوتے ہوئے بھی بہت ہندوستانی تھا مینہ کمری صاحبہ آپ کو اردو عدب سے اور شیر و شائری سے بہت شوق ہے آپ میں اپنا تخلص بھی نازر رکھا ہوا ہے کیا آپ کو شیر و شائری کے لیے وقت مل جاتا ہے اس کے لیے وقت بھی تو ضرورت نہیں ہوتی دھوئے بھی وقت اس کے لیے بہت ہوتا ہے اچھا آخیر میں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنا کوئی شیر ہمیں سنا سکیں گی اس قسم کے درخواست اکثر مجھے مجھ سے کہی جاتی ہے مجھ سے پوچھا جاتا ہے اور مجھے بڑی شرماتی واقعی میں اس قابل میرا میرا نہ میری کوئی شاعری اس قابل ہے کہ میں سنا سکوں یا کہہ سکوں لیکن جو کچھ بھی میں کہتی ہوں اس کے لیے میں تھوڑا سا ایک موچ مچل جائے تو توفہ بن جائے ایک پھول اگر چاہے گلستہ بن جائے ایک خون کی قطرے ہی میں ہے تاثیر اتنی ایک قوم کی تاریخ کا انواں بن جائے صاحب بی بی اور غلام اکثر میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا ہی پایا ہے اور یا تو بالکل باقی ہے صاحب بی بی اور غلام فلم کی چھوٹی بہو میری ہمزاد تھی میں نے اسے بہت بہت پیار کیا ہے جب پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ پکچر فیل ہوگی تو مجھے محسوس ہوا میری کوئی بہت عزیز بہت پیاری سہیلی سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہوگی اور جب مجھے اسی فلم پر ایوارڈ ملا تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اسے کہاں سنبھالوں کسے دکھاؤں سائنس کی دنیا میں چاند کا وجود آج چاہے کچھ بھی بن گیا ہو لیکن ایک شاعر کی تقیل میں یہ چاند کبھی حسن و عشق کا رہبر تو کبھی محبت کے دیوانوں کے لیے تھنڈے تھنڈے پیغام لے کر اُبرتا رہا ہے وہ کہا ہے نا ہائیت کا کبھی تو کبھی چودھویں کا چاند نکھرا یہ بار بار تمنا لیے ہوئے ہے کوہنور فلم کی یاد آتے ہی ایک عجیب سی گدگدی ہونے لگتی ہے یہ ایک مزائیہ فلم تھی اور دلیب صاحب اس میں میرے ساتھ کام کر رہے تھے دلیب صاحب ایک بہت بڑے کلاکار ہیں لیکن مجھے ہمیشہ ان سے شکایت رہی کہ جب بھی انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ایسی ہی فلموں میں کام کیا کہ جو مزائیہ ہوں کوئی سنجیدہ کوئی غمگین رول کرنے کا موقع ہی نہیں دیا پہلے میں نے یہ فلم دیکھی تھی تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہاتھ میں دندہ پکڑے لوگوں کے سروں پر مار رہی ہوں بہت ہسی آئی بہت اچھا لگا اچھا ہی ہوا جو میں نے کوئی رنور فلم میں کام کیا